دوستو آپ سب کا میرے یوٹیوب چینل لٹریچر اور لائف پر سواگت ہے آج اس ویڈیو میں میں آپ کے لئے لینکسٹن ہیوز دوارہ لکھی گئی ایک ریشیسٹ پوئیم آئی ٹو کا ایگزامینیشن پوائنٹ آو ویو سے ایک اور بہت ہی امپورٹنٹ کوشن ڈسکس کرنے کے لئے لے کے آئے اس سے پہلے کہ ہم لوگ پوئیم کو ڈسکس کریں تھوڑا سا ہم لوگ لینکسٹن ہیوز کے بارے میں جاننے نیکسٹن ہیوز وہ ایک ملٹی ٹیلنٹیڈ پرسنیلیٹی ہے جو نہ کے بول ایک پوئیٹ تھے بلکہ ایک شوشل اکٹیویسٹ بھی تھے نوبلسٹ بھی تھے پیرائٹ بھی تھے اور کلومنسٹ بھی تھے ہی موڈتو نیو یورک سٹی از یونگ من ورے ریمید اس کریر انہوں نے ایک ملٹی ہے تو جیز کوئیٹر کو انویویٹ کرنے والے ایک بلینکسٹن ہیوز بھی تھے ہیوز بھی تھے ہیوز بھی ہیوز بھی تھے تو انہوں نے نیگرو کو مکھیا رکھے اپنی رچناہوں میں لکھا اسی لیے کیونکہ وہ ہارلین رینیسا کے بھی ایک پرتینی دیتوت کر رہے تھے تو اسی لیے اس فریز کو ہارلین رینیسا اپنی چرن سیما پر تھا تب نیگرو کے رائٹس کے لیے جو مومنٹ چل رہی تھے وہ بھی اپنی چرن سیما پر تھے گروئنگ اپنی سیریز آف میڈ ویسٹرن ٹاؤنز ہیوڈز بکم اپرولیفک رائٹر ایٹ این ارلی ایج میڈ ویسٹرن ٹاؤنز میں وہ گروپ ہوئے ایک بڑی ہی چھوٹی عمر میں وہ ایک فیمس رائٹر بن چکے تھے ہی گریجویٹڈ فرم ہائی سکول انہوں نے اپنا ہائی سکول ایڈوکیشن جو ہر ریکی پھنٹ اوالو سے biscuit کیا اور سون بغی مards d gewe ہیں کلمبیہ یونیورسٹی نیو یورک سے انہوں نے managers تو کلمبیہ یا نیو یورک دے کیونکہ Columbia University سے انہوں نے drop out کر دیا تھا پھر ultimately Lincoln University سے انہوں نے اپنی graduation complete کی in addition to poetry huge roads place انہوں نے poetry کے ساتھ plays بھی لکھے short stories بھی لکھی he also published several non-fictional works انہوں نے بہت سارے non-fictional works بھی لکھے 1942 to 1966 as the civil rights was gaining traction he wrote in depth weekly quantum in a leading black newspaper پردہ شکاگو ڈیفنڈر جب civil rights moments اپنی چرم سیما پر تھی اس سمیں انہوں نے ایک black news paper پردہ شکاگو ڈیفنڈر کی طرف سے بھی black moment کو promote کرنے کے لیے اپنا یوگدان ڈالا تو یہ تھی ایک brief سی introduction James Mercer Langston Hughes کے بارے میں اب ہم لوگ آج کی main topic کے طرف چلتے ہیں that is Langston Hughes I2 poem کا examination point of view سے دوسرا بہت ہی important question question is Langston Hughes touches the heart of african-american in this play what does he do it or does he do it sorry ہم دو mistakes ہیں کہ اس play کے ذریعے Langston Hughes knockable african-american بلکہ ہم readers کے heart کو بھی touch کرتا ہے کیسے touch کرتا ہے the present poem American society on the basis of the color of the skin کل کئی امید تھی کہہ دیا جاتا تھا کہ تم جاؤ اور کچن میں کھاؤ کیوں کہا جاتا تھا کیونکہ وہ black ہے یعنی discrimination کی تھی دیکھنے میں بات تو چھوٹی سی ہے بٹ جب ہم لوگ اس کا base دیکھتے ہیں آدھار دیکھتے ہیں کہ یہ بات ویسے normal way میں نہیں کہی گئی یہ بات اس لیے کہی گئی کیونکہ اس کا رنگ کالا ہے تو ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ واقعی میں یہ بات چھوٹی نہیں ہے یہ بات بہت بڑی ہے کسی کو کسی آدھار کے اوپر برابر نہ سمجھنا discriminate کرنا بہت بڑی بات ہے تو وہ کتنا insulting کتنا humiliating ہوگا کہ جب ہمارے ساتھ caste ریلیجن کلر یا جنڈر کے آدھار میں یہ کہہ دیا جائے کہ ہم کسی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھا سکتے جیسے ہمارے یہاں پہ بھی ہوتا تھا کہ ہم جو لوگر کاسٹ ہوتی تھی ان کو گھروں میں آنے کی عنومتی نہیں تھی مندروں میں جانے کی عنومتی نہیں تھی اسے پانی نہیں بھر سکتے تھے ٹھیک ہے اور انگریزوں کے یہ کتنا ہیومیلیٹنگ ہوتا تھا بٹ اس کے باوجود بھی پوئیٹ نے وشواس نہیں ہویا امید نہیں ہوئی اور اسی امید کا نتیجہ ہے کہ وہ دوسرے پیراگراہ میں کہہ رہا ہے کہ میں ایک بہتر گل کی کلپنا کر رہا ہوں جب کوئی کمپنی آئے گی اور کوئی مجھے یہ نہیں کہہ پائے گا کہ میں دوسری جگہ پہ کھاؤں یعنی کی تب اسے برابر حق مل جائیں گے اور وہ ایک ساتھ مل کر کھانا کھائیں گے وہ کہتا ہے ایک دن امریکہ میں جو سکن کے کلر کے کارن بھید بھاو کیا جا رہا ہے ایک دن وہ بھید بھاو ختم ہو جائے گا ایک دن اس بھید بھاو کا انڈ ہو جائے گا اور اس دن کوئی بھی کسی کو کسی آدھار پہ حمیلیٹ یا انسلٹ نہیں کرے گا اس دن کوئی بھی پوئیٹ کو یہ نہیں کہے گا جاؤ جا کے کچن میں کھالو تم کھالی ہو تم ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھا سکتے امید امید سے بھرا ہوا ہے نہ کہ افریکن امریکن لیوینگ ان امریکا بلکہ ہر ورگ کے لوگوں کے لیے جن لوگوں کو کسی نہ کسی آدھار کے اوپر دسکریمنیٹ ہیومیلیٹ انسرٹ کیا جاتا ہے دا پوئیم نوٹ اونلی ٹچی ہر آدھار بیٹھ پوئیوینگ ان امریکا بٹ ایٹ آلسو ٹچی آدھار ایوری ریڈر یہ کیول بلیگ لوگوں کی ویتھا نہیں دکھا رہی یہ کیول بلیگ لوگوں کی ویتھا کو دکھا کر بلیگ لوگوں کی دل کو نہیں چھوڑی بلکہ یہ پوئیم ہر پاٹھک ہر سینسیبل پاٹھک جو محسوس کر سکتا ہے اس کے حریدے کو پتاریت کر رہی ہے اس ہمارے دل کی گہرائیوں کو جا کے چوٹ دے رہی ہے کہ کسی کے ساتھ ایسے آدھاروں کے اوپر بھید بھائیو بھائیو وہ آشہ کرتا ہے وشواش کرتا ہے مید رکھتا ہے کی آج جو لوگ اس کے کالے رنگ کے کارم سے برابر حق نہیں دے رہے اس کو ہیومیلیٹ کر رہے اس کو انسلٹ کر رہے ایک دن جب جاگ رکھتا جاگ گی ان کو احساس ہوگا کہ یہ بھی انہی کے بھائی بہن ہیں اس دن ان کو اپنی اس گلتی کی اوپر شرمدگی ہوگی اس دن وہ محسوس کریں گے کہ انہوں نے ان کے ساتھ بھید بھائیو گلتی کر دی ہے اس بہت امید ہے کہ ایک دن اس سماع سے وائٹ لوگوں کے برابر رسپیکٹ اور پوزیشن ملے گی اور واقعی میں اس کی امید اپٹیمزم ہم لوگ اس کو سچ ہوتا ہوا دیکھ سکتے ہیں جب ہم لوگ امریکہ کی ریسنٹ ہسٹری دیکھتے ہیں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک وائٹ کنٹری کا ایک بلیک پریزیڈنٹ بارک اوباما لگاتا دو پر بنتا یہ دکھاتا ہے کہ جہاں پہ انہوں لوگوں کو ووٹ دینے کا ادھکار نہیں تھا اسی دیش میں جب انہوں نے اپنی ریٹس کوزیشن آف دا یونیٹس سٹیٹ آف امریکہ اسے پروائیڈ کی اور یہ دکھاتا ہے کہ جو سپنا جو خوب جو بہتر کل کی امید پوئیٹ نے کی تھی وہ واقعی میں ساکار ہوا ہے اس لئے وہ کہتا ہے جب انہوں کو اپنی گلتی کا احساس ہوگا کہ میرے کریکٹر کی کو دیکھنا ضروری تھا نہ میرے شریف کے رنگ کو دیکھنا ضروری تھا اس دن ان کو اپنی اس گلتی کا شرمیندگی ہوگی اور اس دن وہ مجھے میرے برابر دینے پر مجبور ہوں گے اسی لئے پوئیٹ یہ بھی کہنا چاہ رہا ہے کہ کسی کو ساتھ کونکلیوٹ کومہ بھی کہ کہ اس پوئیٹ نے بہت بہت مجھے کہ بہت افرکان امریکن بہت اس پوئیٹ نے بہت بڑا میسیج دینے کی کوشش کی ہے وہ جہاں پہ چاہتا ہے کہ بلیک ریشیل دسکریمینیشن کو ختم ہو وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ سماج بلکہ یہ کوئی ہر سینسیبل آٹک دل کو چھو جاتی ہے ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے ہمیں فورس کرتی ہے کہ ہم لوگ پوئیٹ کے ساتھ کندے سے کندہ ملائیں اور سماج میں پھیلے ایسے بھیر بھابوں کو ختم کر کے ایک ایسی دنیا کی سرجنا کرے جس سپنا بگیر پس فقры بیش ایسی تصمی دول آدtor